الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ حمد بعد وائرس اور مصیبتوں اور آفتوں سے حضرت کی دنوائیں گزشتہ ویڈیوز کے اندر میں نے بتائی ہیں یہاں پر ابھی ایک حدیث میرے سامنے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے اور آفتوں سے مصیبتوں سے اسی طرح وائرس سے حفاظت کے لیے ایک اور بہت ہی اچھی بات اور بہت ہی اچھی چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے اور وہ چیز ہے غریبوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اور بیواؤں کے ساتھ اور مسخینوں کے ساتھ اچھا صلوک کرنا اور ان کی مدد کرنا اگر یہ چیز ہماری زندگی میں آجائے تو اللہ تبارہ و تعالی آفتوں سے مصیبتوں سے اور بائرس سے حفاظت فرماتے ہیں جناتے حاکم کیا ربایتے عن عناس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلائع المعروف تقیر صارع السوق والآفات والہلقات و اہل المعروف فی الدنیا و اہل المعروف فی الاخرہ حضرت عناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر کے کام بھلائی کے کام بیماروں یتیموں مسکینوں بیواؤں کے ساتھ بھلائی کے جو کام ہوتے ہیں اور ان کی مدد اور ان کے ہلپ کے جو کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تقیم صارع السوق بری موت اور آفتوں اور ہلاکتوں اور بیماریوں مسیرتوں اور وائرس سے یہ ساری چیزیں بندے مومن کی حفاظت کر دی ہیں اس لیے ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانے کہ ہم جتنا ہو سکے یتیموں کی مدد کرے بیواؤں کی مدد کرے غریبوں کی مدد کرے مسکینوں کی مدد کرے ان لوگوں کی مدد کرے جو خوشحالی میں ہم سے کم ہیں ان لوگوں کی ہم مدد کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بری موت سے بھی حفاظت فرماتے ہیں اور آفتوں سے مصیبتوں سے اور وائرس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعارد کی اندر اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ بیماری کا سب سے اچھا علاج غریبوں کی مدد کرنا ہے بیماری کا سب سے اچھا علاج اور آفت کا سب سے اچھا علاج غریبوں کی مدد کرنا ہے اور ان کے ساتھ احسان کا صلوط کرنا اللہ تعالی کا ذکر کرنا دعا کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو وباؤں سے اور آفتوں سے اور وائرس سے حفاظت کرتی ہے لیکن آخیر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ وَلَاكِن بِحَسَبِ اِسْتِعْدَادِ النَّفْسِ وَقَبُولِهَا وَعَقِيدَتِهَا فِي ذَلِكَ وَنَفْعِهِ یہ ان چیزوں سے انسان کو فائدہ اس وقت ہوگا جب اس کا یقین ان چیزوں سے فائدہ حاصل ہونے کا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک گولی کھاتے ہیں تو گولی پر ہمارا یقین ہوتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم گولی کھائیں گے تو ہمارے سر کا درد صحیح ہو جائے گا یا ہمارے پیٹ کا درد صحیح ہو جائے گا لیکن بیماروں وہ یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ مریبوں کے ساتھ اچھائی کا سنوک کرنا اور ان کو ان کی مدد کرنا اور ان کے کاموں میں کام آنا اسی طرح اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ذکر کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا اپنے گناہوں سے توبہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حساب سے تو یہ چیزیں انسان کو وباؤں سے محفوظ رکھتی ہیں لیکن چونکہ ہمارا یقین ان چیزوں پر نہیں ہوتا اس لئے ہم کو ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا اس لئے امام ابن قیم نے کہا کہ جتنا ان چیزوں سے فائدہ ہونے کا یقین ہوگا اتنا ہی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو فائدہ عطا فرمائے گا اور چونکہ ہمارا یقین نہیں ہوتا اس لئے ہم کو ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا تو ہم یقین کے ساتھ غریبوں کے مدد کریں یتیموں کے مدد کریں اور جو بھی بدحالی کی زندگی گزار رہے ہو جو بھی غریب ہو ان کی ہم مدد کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو آفتوں سے اور مصیبتوں سے محبوظ فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہیں نصورت سے زیادہ عمد کی تفقہ